بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ تمام طلاب خیر وافید سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم پانچی جماعت کی انگریزی کتاب طولپ سیریز میں ایک اہم موضوع کو پڑھنے جا رہے ہیں پیارے بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کلاس میں یہ جو ٹاپک ہے ہمارا بیربل دوائز اس کے دو چار پیراگراف پڑھے تھے اور آج ہم اس کا آخری پیراگراف جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں ہم باقی ماندہ سبق جو ہے وہ پڑھے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بیربل کی ذہانت جو ہے حضر جوابی جو ہے اکل اور سمجھ وہ بوجھ اور وہ کس طرح وہ ٹرکی سیچویشنز کو حل کرتے تھے ایک ٹرکی سوالات کے جوابات کو بڑی ظہارت سے دیتے تھے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پیارے بچے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو پڑھا تھا کہ سوریہ سنگھ جو منیپور کا شہزادہ تھا وہ دہلی کے لئے روانہ ہوا تو راستے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بوڑھا اس کو مل گیا اس نے اس بوڑھے کو اٹھا کر اپنے گوڑھے پر دہلی پہنچایا اور خود پیدل آیا تو آخر پر کیا ہوا کہ اس بوڑھے نے بھی سوریہ سنگھ کو گوڑھا واپس دین سے انکار کر دیا تو پھر دونوں میں تقرار شروع ہوگی تو تو میں شروع ہوگی تو آخر کار وہ جج کے پاس چلے گئے جج جو تھا وہ بیربل تھا تو بیربل نے کہا کہ یہ گوڑھا جو ہے رات کو میرے پاس ہی رہنے دوں اور کل میں اس کا جو مالک ہے اس کے حوالے کر دوں گا تو پھر آپ کو پتا ہی ہے کہ بیربل نے اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ اس گوڑھے کو ان کے پیچھے چھوڑ دو اور دیکھو یہ گوڑھا کس کو فالو کرتا ہے یہ سوریہ سنگھ کی طرف جاتا ہی آئے اس بوڑے آدمی کی طرف جاتا ہے تو گوڑھا جو ہے وہ سوریہ سنگھ کی طرف گیا تو واپس لاکر اس گوڑھے کو بیربل کے نوکر نے اس گوڑھے کو استبل میں سٹیبل میں پان دیا تو پھر اس کے بعد جب صبح وہ دونوں حاضر ہوئے اور اپنے اپنے گوڑھے کا جو ہے کلیم کرنے لگے تو بیربل نے کہا دونوں کو لیا استبل میں اور کہا آپ اپنا گوڑھا پہچان لو تو وہ جو آدمی تھا وہ اس گوڑھے کو نہ پہچان سکا کہ اس کا گوڑھا کونسا ہے کیونکہ اسی رنگ اور اسی سائز کے گوڑھوں میں اس گوڑھے کو پانا گیا تھا لیکن سوریہ سنگھ نے دیکھتے ہی اپنے گوڑھے کو پہچان لیا اور گوڑھے نے بھی اپنے مالک کو پہچان لیا حالانکہ حقیقت میں وہ گوڑھا جو تھا وہ سوریہ سنگھ کا ہی تھا تو ہم یہاں تک پہنچیں تو اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم اس سبق کا بیر بلدوائز آخری پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے انگریش سیریز ٹولپ سیریز یہ پیئی نمبر فورٹین پر اوپن کریئے اور میرے ساتھ پڑھنے پڑھئے ہیں بیر بال نے سوریہ سنگھ سے کہا مجھے پتہ ہے آپ کا نام سوریہ سنگھ ہے اور آپ منی پور کی شہزادے ہیں تو بیر بال نے اس سے کہا آپ کو پتہ ہی ہے ہم ایک بڑے ملک پر حکومت کر رہے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور حکومت نے آپ کے یہاں رہنے کے لئے انتظامات کیے ہیں سوریہ سنگھ نے اس کا شکریہ ادا کیا بیر بال کا اس نے کہا کہ یہاں ایک چیز اور ہے اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بیر بال بھائی بادشاہ وقت آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کیسے جانتے تھے کہ یہ گوڑا میرا ہی ہے آپ نے یہ کیسے کس طرح حل کیا کس طرح یہ ڈیسائیڈ کیا ویلنگلی رپلائیڈ بیر بال بیر بال نے خوشی خوشی جواب دیتے تھے کہا بیر بال کہتا ہے سوریہ سنگھ سے میں جانتا تھا آپ کون تھے اور یہ بھی محسوس کیا کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں لیکن مجھے چائی کی پروف کی حقیقت کی ضرورتی میرے نوکر نے آپ دونوں کا پیچھا کیا گوڑے کو لے کر اور تھوڑی دوری پر اس کو لے جا کر چھوڑ دیا اور کہتا ہے جب تھوڑی دوری پر لے جا کر اس کو گوڑے کو چھوڑ دیا گیا تو گوڑا گوڑے نے آپ کا پیچھا کیا یعنی کی آپ کی طرف گیا نہ کہ اس بوڑے کی طرف then again the traveler could not identify the horse in the stable but you had no difficulty تو دوسری وجہ یہ تھی کہ جب میں نے دونوں آپ کو استبل ملیا یہ جو تھا آپ نے گوڑے کو پہچان لیا یعنی کی پہلی نظر میں آپ نے گوڑے کو پہچان لیا جبکہ وہ آدمی جو دوسرا ٹریولر تھا سیلانی تھا سیا مسافر تھا وہ گوڑے کو نا پہچان سکا دوسری وجہ یہ تھی the prince was greatly impressed by beerbal's wisdom یہ جو پرنس تھا سوریہ سنگھ وہ beerbal کی ذہانت سے حاضر جوابی سے بہت خوش ہوا and he knew he had found the right man to solve this problem to solve his problem اور کہتا ہے کہ میں نے and he knew اور وہ جانتا ہے he had found the right man اور اس نے ایک صحیح آدمی کے انتخاب کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے تو پیارے بچوں اس طرح یہ جو ہے آپ کی انگلش کا lesson beerbal device اپنے احتیام کو پہنچا مجھے امید ہے کہ یہ آج کا جو سبقہ ہم نے پڑا آج کا آخری پیراغراف یہ آپ کو اچھی طرح سمجھایا ہوگا تو ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ